آج کا موضوع سائنسی کم اور سیاسی زیادہ ہے اس لیے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک طرح کا ٹکراؤ پیدا ہوا ہے جس میں ہر تہذیب کا یہ کہنا ہے کہ سائنس ہماری ایجاد ہے اور یہ کچھ جگہوں پر انتہا پر پہنچی ہوئی ہے اور جہاں انتہا پر نہیں ہیں وہاں بھی اس کو قبول کیا جاتا ہے کہ سائنس ہماری ہے تو جیسا کہ یورپ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سائنس یونان اور یورپ کی ہی ایجاد ہے اور جو شروعات تھی وہ یونان میں ہوئی تھی گریک سیولائزیشن بلکہ اس کو جوڈیو کرسچن سیولائزیشن کی تخلیق سمجھا جاتا اور پہلے تو یہ تھا یورپ میں کہ کسی اور کے لیے کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی تھی تو ایک گھمن سا تھا کہ بس ہم ہی لوگ ہیں اور یہ پھر وجہ بنتی تھی کہ ہم علم پھیلائیں گے پوری دنیا میں اور اس کو اپنی نوعبادی بنائیں گے تو انگریز جب آیا تو اسی خیال سے آیا کہ وہ کوئی بہت انچی چیز ہے بڑی چیز ہے مگر یہ صرف ہمیں یورپ کو قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے آخر یہ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو پاکستان میں کیا پڑھاتے ہیں ہر سائنس کی کتاب کا پہلا چیپٹر اس پہ ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کے لیے کیا کیا ہے اور یہ دکھایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں سب کچھ اسلام کے آنے کے بعد ہی بنایا گیا تخلیق ہوا اور بیماری یہاں سے اور آگے پھیلی ہے اب تو ہندوستان میں بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ سارا علم ساری سائنس وہ انڈیا میں ہی پیدا ہوئی تھی اور کب پیدا ہوئی وہ اس زمانے سے عزل سے اس کی کوئی تاریخ بھی نہیں بتائی جاتی ہے تو ایک وہاں پر تھیری چل رہی ہے آؤٹ آف انڈیا تو ہر قسم کا علم جو ہے وہ انڈیا سے پہلا تھا اور شاید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلا انسان بھی انڈیا میں ہی تھا تو اب یہ میں نے دیکھا چائنہ میں بھی اب یہ بیماری پھیلی ہے لہٰذا اس کو ایک صحیح معروضی اوبجیکٹیو انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کیلئے ضروری ہے کہ ہم اس کو ایک تاریخی تناظر میں دیکھیں تو آج میں کافی ساری سلائیڈز آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی جو بڑی تہذیبیں ہیں اور جو ماضی میں رہی ہیں وہ کیا کیا ہے اچھا اس کے بارے میں ہمیں ہر تہذیب کے بارے میں ہمیں مستند معلومات حاصل نہیں ہیں اس لئے کہ کچھ کے بارے میں پتا ہے لیکن جو بہت قدیم ہیں جو بہت پرانی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہی پتا ہے اور ادھر کافی سارا گیس ورک بھی آتا ہے یہ کام آرکیالوجس کا ہے یہ کام انشنٹ ہسٹورینز کا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم انہی پر بھروسہ کریں گے ان کی جو تحقیق ہے اسی سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہے کہ جو انسان کی جو تاریخ ہے جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے وہ تقریباً چھ سات ہزار سال پرانی ہیں اس سے زیادہ نہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصر کے زمانے کی ہے اس کے بعد بابل کا زمانہ آتا ہے پھر چائنہ انڈیا گریک یونان اور پھر مسلم اسلام تو یہ قدیم سائنس کی تاریخ ہوگی جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا تاکہ ہم اس سوال کا جواب دے سکیں اور بھی بہت سے سوال ہے لیکن ایک سوال ہمارے لئے آج زیر غور ہوگا کہ کیا سائنس یونان یا مسلمانوں کی تخلیق ہے یا سائنس کہیں اور سے آئی تو اسی لئے میں نے کہا کہ یہ ایک آج زیادہ سیاسی موضوع ہے جس پر آج ہم اور کریں گے اچھا اس کا کچھ ٹائم لائن یوں بنتا ہے مصر جو تقریباً چھ سات ہزار سال پرانی تہذیب ہے شاید اس سے بھی زیادہ لیکن جو ہمارے پاس اس وقت معلومات ہیں مختلف شکل و صورت میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چھ سات ہزار سال پرانی ہے تو اس کے بعد بابل اس کے تقریباً دو ہزار سال بعد چائنہ کا ہم یہی مسئلہ ہے ہر ایک میں ڈیٹنگ کا کہ پلس اور مائنس تھاؤزن یئرز پھر چائنہ پھر انڈیا پھر گریک مسلم اور جو جدید دور ہے وہ صرف چار سو سال پرانا ہے جس کو ہم نیوٹن اور گیلیلیو کی سائنس کے ساتھ منصوب کرتے ہیں اور جو آج تک چلتی آ رہی ہے اور آج ہے انتیس مائی تو this gets here this gets us here to the present times اچھا میں سب سے پہلے پیچھے سے شروع کروں گا ایجپشن سائنس سے تو پہلے یہ بتانے کی ایک ایک ہمارے ذہن میں تصویر ہونی چاہیے کہ یہ سائنس کیوں اور کیسے شروع ہوئی اور ہمارے پاس کیا اس وقت ثبوت ہے کہ وہاں پر بھی اتنے پرانے زمانوں میں سائنس ہوا کرتی تھی اگر سیٹلائٹ سے ایک تصویر لی جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ دریائے نیل ہے جو تین چار ہزار میل لمبا دریائے ہے شاید اس سے بھی زیادہ مجھے صحیح پتہ نہیں لیکن یہ بہت گھومتا پھرتا ہوا آتا ہے اور بالاخر سمندر میں یہاں وہ خالی ہوتا ہے تو اس کو نائل ڈیلٹا کہتے ہیں ڈیلٹا اس لئے کہ جیسا کہ گریک سیمبل ہے ڈیلٹا اس کی طرح ہے اور یہاں جو زمین ہے بہت زرخیز ہے یہاں دریا کا پانی ہے یہاں کھیت ہیں یہاں ہزاروں سال سے زرات ممکن ہو سکی تو جہاں زرات ہوتی ہے اور لوگ ایک جگہ ٹکتے ہیں دیکھیں اگر خانہ بدوشت ہوں تو پھر ان کا اپنا کوئی کلچر نہیں ہو سکتا ان کی اپنی کوئی سائنس نہیں ہو سکتا کیونکہ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں لیکن ایک دفعہ لوگ کسی ایک جگہ ٹک جائیں تو پھر ان کی ایک سوسائیٹی بنتی ہے پھر وہ بڑے بڑے سوالات کی اوپر غور کر سکتے ہیں یہ آج کل یہ رات کی لیوی تصویر ہے اسی نائل ڈیلٹا کی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری آبادی یہاں آگئی ہے وہ ڈیلٹا کافی بدل رہا ہے خراب ہو رہا ہے ادھر مکان بن رہے ہیں جہاں کھیت ہوتے تھے تو یہ تو اب ہر طرف دنیا میں ہو رہا ہے بہرحال جو شروعات تھی وہ وہاں سے ہوئی ادھر جو احرام بنے ہیں پیرمیڈز جن کو کہتے ہیں وہ کوئی ساڑھے چار ہزار سال پرانے ہیں مختلف وقتوں پہ بنے ان کو بنانے والے بادشاہ فیرون تھے ان کے مختلف نام تھے ظاہر ہیں یہ آج بھی قائم ہیں اور یہ اب کی لیوی تصویر ہے یہ ایک اور تصویر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنے وقت گزرنے کے باوجود اب بھی بیسکلی ویسے ہی ہیں جیسا کہ اس وقت تھے اور اس کو دیکھ کر بہت لوگ حیران ہوتے ہیں یہ دنیا کے جس کو کہتے ہیں سیون ونڈرز آف دے ورل میں شامل ہیں کیوں ہیں بہت سی اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں یہ صرف کوئی مٹی کا ڈھیر نہیں ہے اگر مٹی کا ڈھیر ہوتا تو کب کا یہ بہ چکا ہوتا اس پر بارش پڑتی ہوا چلتی اور ادھر تیز ہوایں جو ہے وہ ریت لے کر چلتی ہیں تو بالکل جیسے ریگمال ہوتا وہ اس پر اس کو رگڑتی ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کی شکل اب بھی ویسی ٹائم ہے اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ ادھر سرنگیں بنی ہوئی ہیں اندھر ٹانلز بنے ہوئے ہیں اور یہ انچائی یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ادھر سے ادھر تک کوئی دو سو میٹر ہے تو یہ کوئی دو سو میٹر انچائی کا ہے یعنی کہ کوئی چھے سو فٹ انچا ہے ادھر وہ جگہ ہے جہاں بادشاہ کو یہ بادشاہ کی آخری آرامگاہ ہے تو جب کوئی فیرو فیرون مر جاتا تھا تو یہ اس کا کمرہ تھا نیچے اس کی بیوی کا تھا رانی کا اچھا اب ان کو یہ پتا تھا کہ اب ان کو دفنایا جاتا تھا خوب سارا زیور سونا چاندی جو بھی قیمتی چیزیں ہوتی تھی اس زمانے میں اس کے ساتھ ان کو دفنایا جاتا تھا اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کیونکہ ادھر قیمتی چیزیں رکھی جائیں گی تو یہاں سے تو لوگ آئیں گے اس کو چوری کنے کے لیے تو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ادھر یہ فالس ٹوم چیمبر بنایا ہے نمبر سکس تو اگر کوئی یہاں سے آئے دیکھیں اس کو بہت چور کو زیادہ اوپر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ یہاں سے گھسے گا دیکھے گا کہ اچھا ادھر رستہ ہے تو چلو نیچے چلتے اور وہ ادھر پہنچے گا اور یہ سارے دروازے ادھر جو ہیں بند ہیں تو ادھر اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا شاید چند ایک چیزیں ملیں تو یہ اس کو دھوکہ دینے کے لیے پہلے سے انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم اس طرح سے بنائیں گے very smart for us اچھا جو بیلی ہے جو رانی ہے وہ راجہ کے نیچے ہوگی ظاہر ہے کہ اس کا درجہ کم ہے ادھر جو جو اصل رستہ ہے وہ اوپر سے ہے تو ادھر سے جا کے ادھر تک آنا ہے اب جب بادشاہ مرتا تھا راجہ مرتا تھا اس کے ساتھ اس کے سارے جو نوکر چاکر تھے ان کو بھی مار کے وہیں پرم دفناتے تھے کیوں کیوں why anyone کیونکہ کلچر نہیں نہیں کلچر تو ٹھیک ہاں بلکل 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 ضرورت پردی نا کہ آخر جب ضرورت پڑے گی کسی چیز کی تو نوکر کو تو بلانا ہوگا اب چلو ہم مرے وہ بھی مرے لیکن اس کی روح آئے گی اس کو چائے پلانے کے لیے یہ ایک اور پکچر ہے کتنا کتنی اس کے اندر انجینئرنگ لگی ہوگی اور اس انجینئرنگ کے لیے بڑی سائنس چاہیے تو یہ پودا ہے جس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں ان پتوں کو خوشک کیا جاتا ہے اور پھر ان کی اوپر لکھا جاتا ہے اور یہ بہت دیرپا ہوتا ہے تو بہت لمبے عرصے کے بعد تک بھی یہ پڑھا جاتا ہے یہ جو زبان ہے اس کو ہائیروگلیفکس کہتے ہیں اور جو ایک پورا شعبہ ہے ایک پورا پروفیشن ہے جس کو ایجپٹالوجی کہا جاتا ہے اور ایجپٹالوجی میں آپ کو ہائیروگلیفکس پڑھنا سکھایا جاتا ہے ہائیروگلیفکس تو دیکھیں یہ ایک اجنبی زبان ہے آپ کو گیس کرنا پڑتا ہے کہ ادھر جو لکھا ہے جو ادھر سیمبلز ہیں ان کے معنی کیا ہوں گے تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہے کہ ادھر کیا لکھا ہے لیکن جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں اس کا متعلیہ کرتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس زمانے کی طب میں بہت سے ایسے علاج تھے بڑے معقول مثال کے طور پر یہ کہ یہ جو آکس لیور ہے یہ جو بہنسوں کا گردہ اور گردانی جگر وہ اس سے پھر نائٹ بلائننس کا علاج ہو سکتا ہے اور اس میں اصل میں کچھ سچائی ہے اس میں بھی سچائی ہے کہ اگر کوئی زخم لگ جائے کوئی چھری سے کٹ جائے یا اگر آپ کہیں گر گئے اور یہاں زخم آ گیا ہے یا کسی جنگ میں آپ کو تلوال لگ گئی تو اس کے پر شہد اگر ڈالا جائے تو وہ زخم پھر بہتر ہو جائے گا اس کا علاج یہ اس کی وجہ کیا ہے یہ جو ہنی ہے یہ جو ہنی ہے یہ نیچل بیکٹیل کلر تو جراسیم داخل نہیں ہوتے اس میں آپ نے دیکھا کے کا افت Nanface کس کسav جائے��ę آپ się دیکھا کے آپ نے دیکھا کے میشان کے دیانے طور پر ان لوگوں کو چوٹ آئی لیکن ان کو کوئی ان چوٹوں کی اوپر شہد نہیں ڈالا گیا ان لوگوں کو آئی ادھر شہد کے استعمال سے وہ ٹھیک ہو گئے تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ایک محصر علاج ہے لیکن پھر بہت سی باتیں جو پرانی روایت کی تھی وہ بھی اس میں داخل ہو گئی اور وہ بہت غیر سائنسی تھی بعض ان میں سے مثال کی طور پر یہ کہ اگر آپ آدھی پیاز لے لیں اس کو کوٹیں اور پھر اس کے ساتھ بیئر پیئیں تو پھر آپ موت سے بچ جائیں گے now that didn't work مگر کیونکہ سنی سنائی بات تھی جیسے سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں ہر جگہ تو یہ this was not scientific بہرحال ایک ظاہر ہے کہ یہ انجینئرنگ کی سطح پر تو نہیں لیکن اس میں بھی کچھ ایک اپنی منطق تھی اس کی ایک اپنی rationality تھی اور کسی حد تک یہ science ادھر تھی ہاں ایک اور چیز کا میں ذکر کروں کہ ادھر جب یہ سیلاب آتے تھے نا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کھیت کے کھیت بھر جاتے تھے پانی سے تو پھر ادھر یہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ میری زمین زیرہ آب آ گئی آپ کی زمین بھی آ گئی وہ بھی ڈوب گئی اچھا ادھر جو مثال کے طور پر پھول ادھر جو نباتات جو بھی ادھر گھاس پوس وہ غائب ہو گئی مٹی کا ایک بڑا ڈھیر اس کی اوپر آ گیا تو پھر سیلاب جب ختم ہو جاتا مجھے اپنی زمین واپس چاہیے آپ کو اپنی زمین واپس چاہیے اب وہ جو مارکرز تھے وہ تو سارے بہ گئے یا مٹی کے نیچے آ گئے تو اب یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ مجھے کتنی زمین ملے اور آپ کو کتنی زمین ملے تو یہاں پر پھر یہ ایجپشن میتھمیٹکس ٹرائنگلز کی کہ اگر ایسا ٹرائنگل ہو تو اس کے یا فرض کیجئے کہ کوئی ایسا شیپ ہو یا کوئی دوسرا جیومیٹریکل شیپ تو اس کے رقبے کا کیسے حساب لگایا جائے تاکہ سیلاب کے بعد مجھے اتنی ہی زمین ملی جتنی میرے پاس پہلے تھی تو اس کیلئے پھر انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ ایک اگر ٹرائنگل ہے تو اس کو اس طرح دو میں کر دیا جائے اس کا آپ الگ نکالیں اس کا الگ نکالیں اس کو آپ مختلف ٹرائنگلز میں توڑیں ایک یہ ایک یہ پھر سکوئر کا ریکٹینگل کا تو آپ نکال ہی سکتے اس طرح جوڑتے جوڑتے آپ کو اتنی ہی زمین ملے گی جتنی پہلے تھی تو غرض یہ کہ اس زمانے میں میتھمیٹکس کی کوئی ابتدائی ڈیویلپمنٹ ہوئی میڈیسن کی ہوئی انجینئرنگ کی ہوئی اور یہ سب کچھ چھہ ہزار سال پہلے کی بات اب دو ہزار سال آگے ہم چلتے ہیں بیبلون کا زمانہ یہ بھی دریا کنارے تھا کیونکہ جہاں دریا ہوتے ہیں وہاں سیویلائزیشن ممکن ہوتی ہے ریگستان میں تو ہو نہیں سکتی تو یہ دیکھیں یہ بیبلونیان ایمپائر اور یہ آج سے کتنے کوئی اٹھائیس سو سال چھبیس سو سال پرانی چیز ہے تو کافی پھیلا ہوا تھا یہاں ان کا اچھا اس زمانے میں وہاں جنگلات تھے ان جنگلات میں شیر ہوتے تھے شیر ان کا ایک سیمبل بنا اور اب بھی جو اس کی باقیات ہیں تو یہ عراق میں ہے کہیں پر تو ادھر آپ کو یہ مجسمیں یہ سیمبلز یہ سارے دکھائی دیتے ہیں اسی شیر کے جو بہت بڑے کمالات تھے ادھر کے بیبلون کے یہ کسی نے پہلے دیکھا ہے تو یہ باقیات ہیں جو زمین پر نہیں لیکن اوپر بیلڈنگوں سے کنسٹرکشن کے اوپر یہ بنائے گئے تھے اور بڑے خوبصورت تھے ان کی اب صرف تصویریں ہی رہ گئی ہیں تو یہ دیکھیں کہ اس طرح کے دیزہ ہنگنگ اوپر درخت ہیں اس کے پیچھے کافی انجینئرنگ کافی آرکیٹیکچر کی ضرورت تھی سوچ اس زمانے میں بس ابتدائی ہی تھی دنیا کے بارے میں یہ کیا چیز ہو سکتی ہے یہ بتائیں کیا دکھائی دیتا آپ کو like a horse in a horse wagon like just trying a sheet or something so what exactly are you seeing okay you correct that this is a horse okay and this is this is definitely a horse and this horse is pulling what what is the horse pulling شبا ربا ہے یہ پولینہ کیونکہ ہی تیاریت انداری مجھے تھے جایتے ہیں انداری طرحیت مجھے دیٹھا ہاں 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 توڑیر کی طرف ت Wide توڑیر کی طرف تشکید ملتے ہیں تبارا کیونک شرمز از اس ورست ملتے ہیں ملتے ہیں لوگ سکتا ہے ملتے ہیں ما کی طرفت بھی ایک حریرت ملتے ہیں ملتے ہیں اس ملتے ہیں جب ہوتا ہے وہاں ہوگا اور اس کا مجھے پتہ نہیں ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ایک ایک اچھا سوال ہے کہ یہ سوچتی کہ سورج آخر یہاں سے کیوں تلو ہوتا اور وہاں پر کیوں غروب ہوتا اس لیے کہ ایک گاڑی پہ رکھا ہوا ہے اور اس گاڑی کو ایک گھوڑا کیستہ ہوا جا رہا ہے ہم نے بہت کچھ سنا ہے گریٹ میتمیٹکس کے بارے میں پائیتھائگریس کے بارے میں پائیتھائگریسیس تھیورم کے بارے میں لیکن بابول کے زمانے کی باتیں ہم تک نہیں پہنچتے اکثر لوگوں تک نہیں پہنچتے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کمال دکھایا تو یہ ایک سیبلٹ ہے اور اس کے اوپر جو سیبلز ہیں ظاہر ہے کہ آپ اور میں ان کو نہیں پڑھ سکتے لیکن جنہوں نے اپنی پوری زندگی ہیں اس کے اوپر سرف کر چکی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے ہماری سمجھ میں پھر بھی یہ آتا بناتے بناتے دیکھیں یہ کافی آگے تک چلے گئے مگر پھر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دس کے بعد پھر ریپیٹ ہونے لگتا تو گیارہ بارہ تیرہ بیس تو یہ ٹین ٹوینٹی ٹھرٹی ٹھورٹی ٹھفٹی this is the decimal system یہ نہیں ہے کہ this is arithmetic to the base 5 or to the base 8 this is to the base 10 مگر ظاہر ہے کہ ہم جس طرح سے لکھتے ہیں جو جدید طریقہ ہے اگر ہم اس طرح سے نہ لکھیں تو mathematics ہمارے لئے خاصی مشکل ہوگی نا ایک بڑی اس پر جامع کتاب لکھی گئی ہے the Babylonian theorem اور یہ کچھ سال پہلے اس کا ٹائٹل ہے the mathematical journey to Pythagoras and Euclid Euclidean geometry Pythagoras of course because of the Pythagoras theorem اب یہ جو Babylonian theorem ہے it says the following اور یہ ہمیں ان لوگوں کی اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا جو actually یہ سارے پتھر دیکھ کر ان کا تجزیہ کر چکے ہیں اور جو ان سے نتائج برامت کر چکے ہیں the Babylonian theorem says for any right triangle right angle triangle تو جیسا کہ یہ ہے this is a right triangle this is also a right triangle ہم جس شکل میں Pythagoras theorem پڑھتے ہیں what did you say this says that a squared plus b squared cannot equal to c squared is equal to c squared it's not equal to e کیا مطلب i was just saying i was just saying that a squared cannot be equal to c squared i am not saying that a is equal to c squared it's not equal to c squared what does the Pythagoras theorem say یہ بتاؤ پہلے i am not saying that a squared plus b squared is equal to c squared yeah یہ دیکھو نا یہ a squared which is this side plus b squared is equal to c squared وہ تو Pythagoras theorem ہے جو ہم نے ہم سب نے سکول میں سیکھا اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ Pythagoras اس کا موجد تھا اس اس کو بنانے والا تھا اس کو دریافت کرنے والا جو بھی آپ کہیں جو بیبلونین theorem ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ for any right triangle a b c it is possible to construct another right triangle with sides this square root of 4 a b then one side being a minus b other being a plus b یہ دونوں اصل میں ایک ہی ہیں دیکھیں نا اس طرح سے very easy to see یہاں جو a minus b squared یعنی کہ a squared plus b squared اس side اور اس side کو square کر لو تو یہ ہو گیا a minus b squared plus اس کو جب square کرتے ہیں تو کیا ملے گا 4 into a b اور یہ کیا ہے a squared minus 2 a b plus b squared minus plus 4 a b تو یہ کتنا بنا this is a squared plus 2 a b plus b squared اور یہ کیا ہے a plus b squared یعنی کہ بالکل وہی چیز ہے جو پایتھائگرس theorem بتاتا تو یہ دونوں theorem ایک دوسرے کے برابر ہیں ایک دوسرے کے مترادف ہیں تو ہم اب یہاں پہنچے جو مصر کی تہذیب تھی جو بابل کی تھی اور اب ہم چائنہ کی طرف آتے ہیں ہو سکتا کہ یہ ہم اثر ہی ہوں کیا پتہ کہ ادھر اگر آپ یہ پینتیس سو نہیں پینتالیس سو ہو تو پھر یہ ایک ہی وقت پر تھے لیکن ان کے بیچ میں کوئی رابطے نہیں تھے کیونکہ لوگوں کا اس زمانے میں بہت کم آنا جانا ہوتا تھا اور ادھر سے ادھر ہزاروں میل دور جانا بڑا ہی مشکل کام تھا تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایجپٹ کا تھا جو بیبلون کا تھا یہ ایک دوسرے سے ان کے بیچ میں کوئی کوئی ایسا انٹریکشن نہیں تھا اور نہ بابل کا چین کے ساتھ تھا لیکن دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ سب ہی ایک نتیجے پر پہنچ رہے تھے تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایجپٹ میں انہوں نے حساب لگایا تھا کہ ایک ٹرائنگل کا رقمہ کتنا ہے کوئی ایرگولر شیپ ہو اس کے مختلف ٹرائنگلز بنا کر آپ جان سکتے ہیں کہ کل رقمہ کتنا پتا تو یہی چیز میں بھی تھی کہ انہوں نے ٹرائنگلز کو سمجھ لیا تو وہ بھی اور یہ بھی ایک ہی نتیجے پہ پہنچو جس میں بھی سمجھ لیا انسان کا دماغ وہ ایک ہی طرح سے چلتا ہے ہاں وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو چلی آم چین کی طرح آنچو چائنا جس کے بارے میں انگریز تو سمجھتے تھے کہ ان سے زیادہ گھڑیا لوگ کوئی نہیں ہو سا تو انگیش یکس نے یہ انگریز تھا جوناس ہان گئے the most effeminate people on earth effeminate is a very difficult word does anyone know over here نامرد نامرد اس کا یہ کہتا ہے جی لوگ ہیں گٹیا دہنیوں تو یہ تو نامرد کیوں تھے جو اپنا شاعر تھا جرمن کا شاعر تھا چینیز کے بارے میں یہ کہتا ہے a contemptible herd or crowd of ignorant and sordid slaves subjected to a government qualified only to rule such people یعنی کہ قدیم زمانے کے چینی نے کیا کیا کمالات دکھائے تھے republican the first sunspots were discovered by the chinese aam dahe Menshpots ise há you know what sunspots are what'sunspots تعینی rap say пожалуйста پہلے پہلے vai twenty why Microphone ki ڈا ہے If I ask a question what is...what is sun spot fast sun surface surah کہ چہرے پر دھبے یہ آپ کہہ سکتے ہیں اور وہ کیوں ہوتے ہیں ایکشلی وہ مگنیٹک بابلز ہوتے ہیں اور سورج کو ڈیریکٹلی کبھی دیکھنا نہیں چاہیے لیکن ایک سری فلم کے تھو اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو جگہ جگہ اس پر دھبے دکھائی دیتے ہیں تو سب سے پہلے چائنیز نے سب سن سپورٹس دسکور کیے تھے اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں آج ہمارے لیے کیونکہ ہمیں پتہ کہ سورج کیوں پر طوفان آتے ہیں اور ان طوفانوں کے نتیجے میں یہ سن سپورٹس بنتے ہیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ تو نو آباوٹ سولر سٹارمز اس لیے کہ ہمارے جو سیٹلائٹس ہیں جب سورج پر طوفان آتا ہے تو ادھر سے دھیر سارے پارٹیکلز آتے ہیں اور وہ ان سیٹلائٹس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو بہت سے سیٹلائٹس مر گئے ہیں سولر سٹارمز کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں میری آواز تو جا رہی ہے لیکن اگر آپ کی نہیں گئی تو وہ پھر تشنا رہ جاتے ہیں انٹرنیٹ نہیں لیے چین اور قرآن بھی پہلی مردم شماری ہے وہ چائنہ میں ہوئی تھی جتنا فولاد وہاں پر بنایا جاتا تھا اور یہ اس زمانے میں یعنی کہ عیسائیت سے ڈیر سو سال پہلے جتنا فولاد وہاں پروڈیوس کیا جاتا تھا that that was actually the predecessor of this process سیمنز مارٹن پروسس جو انڈسٹریل ریولوشن میں ایجاد ہوا تھا اور تو اور ادھر جتنا لوہا پروڈیوس ہوتا تھا چائنہ میں وہ انڈسٹریل ریولوشن کے زمانے سے زیادہ مقدار میں تھا تو بہت بڑی بڑی کامیابیاں تھیں اور چلتے ہیں اور چلتے ہیں so first treatise on trigonometry printing press کی بات ہی تھی so publication of the first newspaper اس کو بیجنگ گزیٹ کہتے تھے اور یہ دیکھیں کہ کس زمانے میں oldest mechanism for astronomical studies paper money gun powder بہت لمبے قصے ہیں بہت سی باتیں ہیں بتانے کی میں بہت جلدی جلدی چلوں گا ادھر تو 11th to 8th century BC یعنی کہ آج سے کوئی تین ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ باقاعدہ ادھر حکومتی انتظام تھا ہمارے ہاں شاید اتنا اچھا انتظام نہیں ہے جتنا کہ ادھر تھا مردم شماری کر سکتے تھے بھائی ہمارے ہاں آہ تو کتنا مشکل کام ہے اس بھی تو ہم ایسا لڑ پڑتے ہیں جو پہلی دفعہ مردم شماری ہوئی اس برے صغیر میں وہ اٹھارہ سو کچھ میں ہوئی اٹھارہ سو ہاں اٹھارہ سو کچھ میں ہوئی اور وہ انگریز نے کرائی اس سے پہلے کوئی روایت نہیں تھی اس کی کبھی نہیں اچھا تو یہ دیکھیں کہ یہ جو آہ علاقہ ہے ویسٹر جو اس زمانے میں there was a system consisting consisting of five departments to control the production of handicrafts in state organizations تو یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا اور اور چلتے ہیں ہاں یہ بڑی دلچسپ بات ہے in china was recorded the first great increase in population آبادی کب بڑھتی ہے by innovation i mean like when 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 you when when you make more antibiotics when you make more medical supplies or something and that's what information on to that's a very good guess that's a very good guess they can there's something more important than antibiotics what yes food you need food in order to survive ach اب خوراک غلے کی پیداوار وہ تب ہو سکتی ہے جب آپ کی ذرات organized ہو تو the first great increase in population یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پر اس طرح کی organization تھی اور وہ بڑی مستاعد تھی بہت efficient تھی census وغیرہ پھر انہوں نے یہ دھاتوں کا استعمال سیکھا یہ ایک ایسا instrument ہے جو آپ نے اور میں نے بھی دیکھا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو ورنیر کیلپر ہاں تو ان ویسی چیز انہوں نے اس زمانے میں بنائی تھی تو یہ these are کیلپر made in 9 AD یعنی کہ آج 2022 ہے دو ہزار سال پہلے یہ سب کچھ یہ دیکھیں چینیز میں مارکنگ ہیں یہ ہاں پہ تو what we learnt in school they were learning 2000 years ago isn't that fantastic اچھا یہ مزی کی باز در face shown on the right side bears the inscription made on this day on the new moon of the 5th month first year of Xi Chien Kuo تو اور تو اور پائی کی قیمتیں نکالی پائی پائی نیسرن ڈالی ہاں تو اور کرتی چلے گئے ہاں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوبک ایکویشن ہے کیوبک ایکویشن جو کیوبک اس لیے کہ یہاں x to the power 3 ہے ہم اس کو آج یوں لکھتے ہیں ظاہر ہے کہ اس زمانے میں چائنیز حروف میں یہ لکھا ہوا تھا جس کی شکل یہ ہے یہ ایکویشن دراصل یہ ہے اب مجھے آپ نہ پوچھیں کہ اس کے معنے کیا ہیں اس کے لئے ہمیں چائنیز سیکھنی پڑے گی مگر یہ اس زمانے کی ہے 1192 یعنی کہ ایک ہزار سال پہلے کی چیز ہے آٹھ سو سال پہلے کی چیز ہے اور ایک مزے کی بات خیر میں مسلمانوں تک بعد میں پہنچوں گا لیکن عمر خیام نے بھی کیوبک ایکویشن سالف کی تھی عمر خیام صرف ربائیاں نہیں لکھتا اس صرف شاعری نہیں کرتا اور ہم نے تو یہ پڑھا تھا سنا تھا کہ عمر خیام نے پہلی دفعہ کیوبک ایکویشن کا سولیوشن نکالا اچھا لیکن یہ اسی زمانے کی بات ہے اب دیکھیں عمر خیام ادھر ایران میں کہیں تھا یہ چائنا میں مگر دماغ ایک ہی طرح چلتا ہے نا انسان کا تو جو چائنیز میتھمیٹیشن ہے اور جو ایرانی میتھمیٹیشن ہے یا جو عرب میتھمیٹیشن ہے سوچ ایک ہی سمت جاتی ہے تو یہ کچھ انسان کے دماغ کی ساخت کی وجہ سے ہے یہ نہیں کہ اس کا دین یہ تھا اس کا دین وہ تھا بہت سے اور کمال یہ کپڑا جس طرح سے بنتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ایجاد تھی انڈسٹریل ریولوشن سنتی انقلاد کے زمانے کی کہ کپڑا مشینی طریقے سے بنایا جا سکا اس زمان میں اور پھر اس سے برطانیہ بہت بڑا ایکسپورٹر بن گیا جتنا کپڑا بن کر ادھر آتا تھا یعنی کہ برے صغیر میں انڈیا میں تو ادھر کی انڈسٹری تو ختم ہو گئی یہ کیسے ممکن ہوا ادھر فیکٹریوں کا نظام لگا برطانیہ میں لیکن چین میں حالانکہ یہ مشین ان لوگوں نے چینیوں نے ایجاد کی تھی لیکن کوئی یہاں پر سنتی انقلاب نہیں آیا جس طرح برطانیہ میں آیا تھا یا باقی یورپ میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ why did the انڈسٹری revolution happen in the west وہ چین میں نہیں ہوا وہ ہند میں نہیں ہوا وہ کہیں اور نہیں ہوا اور کیوں خاص طور پر یہ انقلاب انگلنڈ کے اندر پورے یورپ میں نہیں صرف انگلنڈ کے اندر برپا ہوا یہ بڑا ایک دلچس سوال ہے جس کا جواب پھر کسی وقت اس کی طرف ہم بھور کریں جی آپ کا سوال سوال isn't it because they lack the labor to produce mass mass produce goods and that's why they automated everything نہیں be clearer in what you are saying so you were asking why the industrial revolution happened in Britain and the west and not in india or china yes because i think one of the factors might be because china and india had a massive population and they could afford manual labor which didn't make them produce innovations and Britain didn't have that so they produced innovations so they could mass produce the goods that they wanted okay I understand but in that time Britain was so big and Britain was so population there there was population density there so there and there was there so there that not there was said surplus labor was there تھا جس کی وجہ سے ہو سکا نہیں وہ بات نہیں یہ اصل میں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے اس ایک سوال کی طرف نہ ہم بعد میں آئیں گے ابھی نہیں جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ یہ بڑا گھمبیر سوال ہے اور اس کا تعلق کیپٹلزم کے ساتھ ہے میرے خیال میں کیپٹلزم کے ساتھ ہے کیونکہ جو سرمایہ سرمایہ کاری اس کے لیے درکار فیکٹریوں کے لیے درکار ہے وہ انتظام چین میں نہیں تھا وہ سوشل سٹرکچر وہاں پر نہیں تھا لیکن پھر ہم کسی وقت سے بات کریں سر یہ جو انگلینڈ میں جو انڈسٹر ریولیوشن آیا تھا اس ریس کی وہ جائے تھی کہ وہ ادھر ایگری کلچر سیکٹر اتنی زیادہ نہیں تھی جتنے انڈیا یا چائنے میں تھی ایگری کلچر سیکٹر ادھر کیا تھا مطلب یہ جو بھی اچھے جو ہے ایک ذری ملک ہے ایک یہ سمجھے جاتا تھا نا یہ بک میں چین کے در میں ڈرکٹر لالہ نے بھی مینشن کیا ہے کہ وہ در جو انڈسٹر ریولیوشن ہوا تھا اس کے وجہ یہ تھی کہ وہ در اس طرح فیوڈلیزم بہت مضبوط تھی اور یہ ذری ایک کلچر ہوت اپنے لوگ کام نہیں کھتے تھے دیکھیں فیوڈلیزم چین میں مضبوط تھا برطانیہ میں بھی مضبوط تھا دنیا میں ہر ملک اس زمانے میں یعنی کہ سنتی انقلاب سے پہلے ذریعی ہوتا تھا فیکٹریاں تو سنتی انقلاب کے بعد بنینا تو اب چلی وہ ہم کسی اور وقت کر لیں گے بس میرا حال ہے میں اب ادھر آ کے رکھتا ہوں انڈیا سے پہلے کیونکہ اس پر سہر حاصل گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر انڈیا کے لوگوں نے کیا کیا یعنی کہ مسلمانوں کے آنے سے بہت بہت پہلے کی بات ہے ان کے کیا کارنامے تھے کتنے ان میں سے حقیقی تھے کتنے ان میں سے فرضی تھے کیونکہ ہمیں ایک باروزی انداز میں سب کچھ ٹٹولنے دیکھنے کی ضرورت ہے جیسا کہ میں نے کہا یہ ایک بڑا سیاسی مسئلہ بنا ہوا ہے سیاسی موضوع ہے کہ کس نے کیا کیا اور وہ اس لیے کہ آج کل کی جو دنیا ہے وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے بلبوتے پہ ہی کھڑی ہے جو اس کی بنیاد ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہی ہے تو اس لیے آپ سب دور رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ ہم نے پہلے کیا ہم نے پہلے کیا ہم نے پہلے کیا پہلے کیا نہیں ہے جس کے لیے کہ ہم نے پہلے کیا ہم نے مسئل کے لیے اس اور دچ کے لیے ہے تھے سے مجھ frequento کو zweimal فرause میں بتاؤf ہے بتاظ کی جو میں اجتے کیا پہلے کیا why did it happen in UK and Britain and not anywhere else so in my opinion movie it was because uh through the east india company they managed to build an empire right which was which became later the biggest empire on earth so that access to a lot of markets جو کہ باقی کنٹریز کو نیشن کو امپیرز کو بلے بل نہیں تھی there was one and second they had this liberty of imposing their own tax regimes so if they did something good they could impose taxes on salt and cloths and etc to get their own demand curve up straight so plus they were able to garner innovations from a lot of different areas of the world and then put them together that became one of the recipes of the industrial empire happening in their land and not on some other plant on the اچھا تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ کلونیلزم کی وجہ سے انڈسٹریل ریولوشن برطانیہ میں ممکن ہو سگا آپ یہ کہہ رہے ہیں جس کے اندر ضرور سچائی ہے آخر جب یہاں انگریز پہنچا اور وہ سترہ سو کچھ میں جو پہلی جنگ تھی پلیکسی کی جنگ کس سترہ سو پچاس میں تھی سیونٹین فیفٹی سیون سیونٹین فیفٹی سیون تو لیکن دیکھیں جو جو تبدیلی آئی نا یورپ میں وہ اس سے پہلے تھی اور انگریز میں خوب ساری طاقت آ چکی تھی برے صغیر میں پہنچنے سے پہلے یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہاں سے پھر انگریز نے خوب مال اور دولت کھینچا اور اس طرح سے برطانیہ خوب اپنے آپ کو مضبوط طاقتور کر سکا تو کلونیلزم یقینا ایک ذریعہ تھا لیکن اب آپ کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر انگریز وہ ساری مشینیں کیوں ایجاد کر سکا جس کی وجہ سے وہ ہم پر حاوی ہو گیا تو یہ اس سے الگ چیز ہے منٹ ملی کی ضرورت ہے؟ نیسے کے لئے کے لئے آپ انسپاریا کے لئے کر ساتھ بینے میرے صرف ایک سوال تاثر کے اور ستر میں کچھ قومیں نیٹوی میکنز ہوں گئیں ساؤتھ امریکنز ہوں گئیں سب سہاران آفرکا ہو گیا ملانیزین پسیفیق ہو گئیں جن کا اسٹیکس ہو گئی اور کمپلیٹی انڈرسانڈ کہ یہ ایکزاوسٹیف لسٹ نہیں ہے بہت ان کی ایزادات اس طرح سے ہم اس کے بارے میں پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس کے بارے میں سنتے بھی نہیں ہیں آپ کا اس کے بہا حوالے سے کچھ کیا سمجھنا ہے کہ کیوں ان کو اتنا نمائی رول نہیں ملا اور اس پیرڈ ہاں دیکھیں ایک تو یہ کہ میرا متعلیہ اتنا گہرا نہیں ہے میں اتنا زیادہ جانتا نہیں ہوں مگر یہ سوال میرے ذہن میں بھی آیا تھا جو ابھی آپ نے کیا اور میں نے ایفریکن سائنس یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ایفریکن سائنس جیسی کوئی چیز ہے کہ نہیں ایسٹیک سائنس تو مجھے کچھ ملا نہیں حالانکہ ایسٹیک سیولیزیشن مایا سیولیزیشن یہ بڑی سیولیزیشن تھی لیکن کوئی میرے علم میں نہیں ہے یہ ہو سکتا کہ یہ میری لا علمی ہو ہو سکتا کہ انہوں نے کچھ ضرور کیا ہو تو اب یقیناً ایسے تھا کہ افریقہ کے لوگ جو ایک مخصوص ماحول میں رہتے تھے انہوں نے وہ چیزیں ایجاد کی وہ نسخے نکالے وہ علاج نکالے جو ان کے مخصوص ماحول کے لیے ریلیونٹ تھے لیکن اس سے آگے نہیں کیا اب کہاں سائنس ڈیویلپ ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتفاقی بات ہے میں نے بات کہاں سے شروع کی ہے چھے ہزار سال پہلے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے انسان کی تاریخ جو ایک ملین سال پرانی ہے اور اگر جانداروں کی دیکھیں تو پھر عربوں سال پرانی تو میرے پاس اس کا جواب نہیں کہ why major science is found here, there and there and not elsewhere اگر آپ کے پاس کوئی اس کا جواب ہے تو مجھے بتائیے it's a very interesting question لیکن ہم یہ کیوں assume کریں کہ دنیا میں ہر چیز ایک ہی جیسی ہونی چاہیے کیونکہ فارق ہے اب دیکھیں جو افریقہ کے لوگ ہیں ان کے اندر خاص قسم کے talents ہیں وہ they can do so much better at so many other things and people evolve according to the environment yes میرا خیال اس قسطن پہ یہ ہے کہ the reason Americans did not جو sorry Native Americans کی civilization تھی Mayas اور Aztecs they did not do much sciences because of they did not get much outside influence ان کو influence نہیں کیا گیا ان کو inspire نہیں کیا گیا تھا Maya Aztec کو صرف 2 baari history before Columbus got contact with the rest of the world first was the Vikings اور دوسرا پھر ڈوزیو گیا ڈوزیو 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 ل discussed they were so close so it was in my head it was because of outside influence they weren't influenced by the outside world they were They were just cut off from it until Columbus arrived then they start to well grow as a civilization well when Columbus arrived unfortunately he killed all them He killed a lot of them yeah That was a real genocide and that was something that's unforgivable as for the Africans in my view it was because of the harsh environment in Africa it is very hot and there are not green patches in Africa there are mostly deserts and well heat so instead of focusing on innovating they focused on surviving as it was the environment was very tough so they could not innovate in Africa that's a that's a very interesting thought کہ you can innovate only when you have جب پیٹ بھراوا ہوتا پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ چاند ستارے اور یہ سارے تماشے جو قدرت کے ہیں ان پر غور کیا جائے so that's a very smart comment you have made very smart comment کہ science needs a relaxed environment جب محول ایسا ہونا کہ آپ بیٹھ کر بات کر سکیں آپ یہ چیز اس چیز کو ہی دیکھتے رہے بہت باری بینی کے ساتھ اور پھر جب بہت سے لوگ اکٹھے ہو جائیں جو ایک ہی طرح سوچتے ہوں ایک community بن جائے تو پھر نئی سوچ جنم لیتی ہے yes that's a thank you that's a very smart comment اور میرا ایک اور بھی ریزن ہے کہ the reason england had the industrial revolution number one یہ تو ہے کہ outside influence europe کو ملتا ہے but they are not conquered throughout history جو main europe ہے جو ہم سمجھتے ہیں aside from well turkey and all that ottoman empire تو it was not really invaded that much by asia it was sure it was in downsides but it was not really conquered by any nation you mainland europe just remained mainland europe it was not conquered the reason england got it is because no one conquered england and plus they had a barrier the ocean they were not connected they were not connected with mainland europe they were outcast they were separated by an ocean sea so they could not get conquered it was hard to conquer them and with this relaxed environment they innovated and no one could conquer them this is the reason chinese they innovated they almost got there but then a nation grew and conquered them same with the muslims same with all other nations they grew someone conquered them okay that's a very good hypothesis but I will tell you that every people on earth has been conquered and then from that new peoples have been created so you are right that britania is a jazira and this is یہ وہ محفوظ رہا لیکن 1066 پتہ نہیں کیوں مجھے وہ تاریخ یاد ہے 1066 it was the anglo-saxon invasion 1066 تو یہ فرانس سے ادھر آئے اور انگلیش were conquered so everybody gets conquered اب یہ ہے کہ conquer جب آپ اس conquer سے recover کر لیتے ہیں تو پھر ایک ٹھہراو کا دور آ جاتا ہے stability کا دور آ جاتا ہے اس دوران پھر classes بنتی ہیں اس وقت کچھ جب ٹھہراو ہوتا ہے تو پھر لوگ مخصوص کاموں پہ لگ جاتے ہیں تو شاید یہ وجہ ہو لیکن جس وجہ سے سنتی انقلاب آ سکا برطانیہ میں اور کہیں اور نہیں آیا اس کی وجہ میرے خیال میں تھوڑی سی مختلف ہے ایک وہاں پر نظام پیدا ہوا جس سے جس کو capitalism کہتے اور capitalism میں یہ ہے کہ سرمایے سے سرمایہ بنتا ہے اب کسی نے فیکٹری لگائی وہاں پہ اور فیکٹری اس لیے لگائی کہ یہ مشینیں اس وقت ایجاد ہو گئی تھی تو اس سے اس نے منافع کمایا اس منافع سے اس نے مزید مشینیں لگائیں اور منافع کمایا اچھا اب اس کے مقابل دوسرے سرمایہ دار بھی تھے اب کمپوٹیشن ہوئی کہ کس کو زیادہ ایفیشنٹ ہوگی جتنا زیادہ کپڑا یا لوہا یا کچھ اور پروڈیوس کر سکے مینیفیکچرڈ گوڈز وہ اسی حساب سے زیادہ ترقی کرے گا تو اب ایک انسینٹیف پیدا ہوا کہ بہتر مشینیں بناو اچھا مشینوں کو چلانے کے لیے آپ کو کوئی توانائی کا ذریعہ چاہیے کوئیلا کوئیلا تو بعد میں آئے سب سے پہلے پانی تو جہاں پانی تھا اور جہاں اس پانی کے گرنے سے آپ انرجی حاصل کر سکتے مشینیں اسی سے چلتی تھی غرض یہ کہ ایک ایک سوشل نظام کی ضرورت ہے جو کہ برطانیہ میں تھا لیکن جو چائنہ میں نہیں تھا چائنہ میں کیوں نہیں تھا ادھر اتنی بہترین حکومتیں تھیں اصل میں ایک ہسٹورین ہے جوزف نیڈھم کے نام سے تو نیڈھم نے اس کے اوپر بڑی ریسرچ کی اور یہ اس کا سوال ہے this is actually called the نیڈھم question why did the scientific revolution why did the industrial revolution take place in Europe but not in China China جس نے اتنا زیادہ کر کے دکھا تھا ان کی کامیابیاں برطانیہ سے کہیں زیادہ تھی لیکن China میں ایک bureaucracy تھی وہ bureaucracy جو innovation کو دبا دیتی تھی تو جہاں کوئی bureaucrat بیٹھا ہو نا کوئی بڑا officer بیٹھا ہو جو کہے گے نہیں 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 یہ ایسا ہونا چاہیے تو ادھر پھر نئی سوچ جنم نہیں لے سکتی لیکن بہت اچھی بات ہے تمہاری بہت you're spot on اور کیا کہنا چاہے میں سوال یہ آپ نے document دکھائی تھی پینتیشن اس میں ایک سلائی تھی یوروپین پیپر کیو پر جو رائٹنگ وہ دکھا رہت ہے اس کے نیچے انہیں رومن نیومرلز دکھے ہیں ہاں so where did that come from where did رومن نیومرلز come from in egypt نہیں نہیں وہ egypt نہیں وہ میں بیبلون کی بات تو نہیں کر رہا egyptian egyptian جو پیپر دکھائی تھا اس پر رائٹنگ جو لکھی ہوئی تھی دیکھا جا سکتا اس کے آنے تک ہم کچھ اور ڈسکس کریں جی آپ انڈسٹری ریولویشن ڈیٹن یا ویسٹ میں آنے کی مین وجہ میرے لحاظ سے کمپنی کا جو کونسپٹ ہے وہ ایجاد ہوا وہاں پہ شیئر مارکیٹ سسٹم آیا وہاں پہ جس کی وجہ سے مطلب یہ پوسیبل ہوا بہت زیادہ کیپٹل وہاں پروڈیوز ہوا کمپنیز بنی اچھا لیکن ادھر تو کمپنیز کا کونسپٹ اور شیئر ہولڈرز کا کونسپٹ یہ تو بعد میں آنا اس وقت تو صرف مالکان ہوا کرتے تھے اس فیکٹری کا میں مالک ہوں اس فیکٹری کا آپ ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ لیبر کو کم سے کم پیسہ دیا جائے زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جائے اس وقت یہ خاندانوں کی ملکیت ہوا کرتی تھی جو جو جوئنٹ سٹاک کمپنیز ہیں اس کا تصور تو کچھ دیر بعد آیا میں حالے پچاس سو سال بعد مگر دیکھیں جو اصل بات تھی وہ یہ کہ سرمایہ کا ارتقاظ جہاں ہوتا ہے سرمایہ سے پھر سرمایہ پیدا ہوتا سرمایہ داری اسی کو کہتے ہیں اور یہ نظام ممکن نہیں تھا چین میں کیونکہ چین میں سرکار کا راج تھا اور وہاں فری مارکٹ کی اجازت نہیں تھی so the فری مارکٹ made capitalism possible capitalism then made industrialization possible okay now what were you asking جو Egyptian paper تھا اس کے پر رائٹے یہ پیچھے نہیں جا رہا یہ یہ اس کے نیچے جو میں نیومرال آ رہا ہے یہ اس کے نیچے کس جب او اچھا 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 یہ 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 یہاں پر سیون جو لکھا رومن نیومرال میں بہلکل ٹھیک لیکن یہ اس کا حصہ نہیں ہے یہ تو کوئی ریسرچر ہے اس کے پاس یہ پیپائرس تھا تو اس نے ہر ایک اوپر کوئی نمبر لکھا یہ پرانا نہیں ہے یہ قدیم زمانے کا نہیں یہ تو شاید سود جو ریسرچر تھا اس نے لکھا رہا ہے اچھا اوکی سر thank you very much for interesting session my question is little bit different آپ نے ایجپشن کی بھی بات ہو گئی ہندوز کی بھی مسلم کی بھی تو میں نے آپ کی thoughts جانی تھی رشیان کے بارے میں کیونکہ i'm student of russian history and languages تو جب ان کی history پڑھے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے medical کے شعبے میں بہت شروع سی ترقی کی تھی ہٹیو گیرہ جوڑ نے صرف آپ کی thoughts جانی ہیں russians کے بارے میں کہ ان کا science کی ترقی میں کتنا کردار ہے ہاں جدید science یا قدیم science ہم جدید science کی بات بات میں کریں گے قدیم science میں تو میں نے کبھی سنا نہیں ہے یہ یورپ سے دیکھیں ان کا جو مذہب ہے وہ گریک orthodox تھا تو یہ گریک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ورسات جو ہے وہ گریک کے ساتھ جا کے ملتا ہے تو اس لحاظ سے یہ یورپ سے مختلف نہیں ہے لیکن یہ کہ زمانہ جدید میں رشیہ کا کتنا کردار رہا ہے اور خاص طور پر ادھر سوشلس انقلاب کے بعد کیا کردار رہا ہے اس پر ہم کسی اور وقت بات کریں گے تو وہ چاہتے یہ تھے کہ زیادہ سے زیادہ تجارت ہو کمپنیاں بنیں وہ جائیں دور اور ادھر سے جو مال دولت آئے اس پر ہم ٹیکس وصول کریں بریٹش گورنمنٹ کوئی فکر نہیں تھی عام آدمی کی جو عام ادھر کسان تھا اس کو اپنی زمین سے بیدخل بھی کیا جا سکتا تھا وہ بہت برے حال میں تھا شہر پہنچتا تھا تو بلکل گندے ادھر کوئی صفائی کا انتظام نہیں تھا دھوان تھا بہت خراب حالات تھے جب مزدور ادھر کے کٹھے ہوئے اور کہا یہ کہ ہم یہ سرمایہدار کا ظلم نہیں برداشت کریں گے جب وہ منظم ہوئے جب انہوں نے تحریکیں بنائیں چارٹس مومنٹ بنا وہاں پہ تو اس وقت پھر ادھر کے عام لوگوں کے حالات میں بہتری آنا شروع ہوئی مگر یہ نہیں کہ برطانیہ کی حکومت نے ان کی کوئی فکر کی ان سے کوئی پیار کیا بالکل نہیں آسے ایک تو یہ جو چھے ہزار سے لے دو ہزار تک ایرام نے کور کر لیا تقریبا دو کلچر کو چھوڑ کے اس میں کیا اور پیرللل میں آپ دیکھ کوئی اگریکلچر یا فوڈ سیکیورٹی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ مختلف جو کلچر تھے انڈیا بھی تھا چائنا بھی تھا گریگ بھی تھا ایجیپٹ اور بیبلون کو بھی کہ لیا تھوڑا اس ایرام میں کیونکہ اس ایرام میں سارے ریلیجن کے بیسز بھی بنتے ہیں اور جو سائنس کے بیسز بھی بنتے ہیں اور پھر وہ ریفر ہوتا ہے بہرحل آپ سینڈ ڈاؤن تو آتی ہیں کلچرز میں مختلف تو کیا ایسا فینامنا تو نہیں ہوا تھا کوئی ریکارڈ میں کہ اس وقت میکسیم فوڈ سیکیورٹی تھی ان دی ورڈ اچھا دی اس کا میں انڈریکس ہی جواب دے سکتا ہوں کہ اگر فوڈ سیکیورٹی کسی اہد میں ہوتی تو پھر آبادی بہت تیزی سے بڑھتی کیونکہ آبادی کا بڑھنا اور فوڈ سیکیورٹی یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ تھی ہیں جو دنیا کی آبادی بڑی ہے وہ سنتی انقلاب کے بعد کیونکہ اس کی وجہ سے ایسی مشینیں بن سکیں جس سے کھیتوں میں سے زیادہ سے زیادہ پروڈکشن حاصل ہو سکا پھر جو عدویات بنی وہ ایک ایک وجہ پھر یہ کہ یہ پتا چلا ہمیں کہ بیماری کا سبب اصل میں گندگی ہے گندگی سے اگر بچو تو عوصت زندگی میں بھی اضافہ ہوتا لیکن فوڈ سیکیورٹی بنیادی ہے اور میرا خیال ہے کہ کبھی ایسا دور نہیں آیا ہے کہیں بھی کہ جتنی ضرورت ہے وہ پوری ہوئی ہوگی کیونکہ اسی حساب سے پھر لوگ زیادہ بچے پیدا کرتے اور پھر وہ بچے زیادہ اپنی زیادہ چانس ہوتا کہ وہ اپنی ایک لمبی عمر گزارتے دوسرا سوال یہ تھا جو مختلف کمنٹس بھی آئے سوال سے کہ ہمارے پاس جو میرے پاس یا آپ کے پاس جو موجودہ علم ہے وہ جتنا بھی آتا ہے وہ انگلیش لیٹریچر کے طرح آتا ہے انگلیش ٹرانسلیشن کے طرح آتا ہے انگلیش کے اب یہ بھی ہے کہ جتنا بھی میں یہ شک پہ نہیں بات کر رہا لیکن اگلیش ہو سکتا ہے جس طرح ریشیا پہ بات ہوئی ہے جس طرح آفریقہ پہ بات ہوئی ہے جس طرح ساؤت آمریکہ بات ہوئی ہے اس طرح آریست پہ ہماری بات ہو سکتی ہے تو اس کا ابھی تک دو ایش جو بات ہے گویتیج بات شایر ہے بات اگنورز کیونکہ ان کے پاس وہ علم آیا نہیں ہوگا وہ بہیمانی پہ تو ہم نہیں کہ سکتی بہیمان تھا لیکن اس کے پاس وہ نولیج پہنچا نہیں یہ ہمارے پاس لیٹیسٹ کافی چیزیں ہیں جو چیزیں جو چائنی کی سپیشلی کافی ہمیں لیٹیسٹ کیونکہ ایک تو لینگویج بیریئر وہ ہوتا ہے ایک تو ڈسٹنس بیریئر تھا ایک جو سیمبلز ہوتے تھے جو جو ڈرائیویشن ہوتی تھی وہ بلکل ڈیفرنٹ بے میں ہوتی تھی تو اگر کسی کو کاغذ مل بھی جاتا ایک تو اس کی پریزرویشن ایک پاس پہنچا ہے کہ نہیں تو یہ ایک ڈاؤٹ اگزسٹ کرتا ہے اور پریویل کرے گا اور میرا خال میں اس ڈاؤٹ کو سپیس بھی دینے چاہئے اور بہت بہت صحیح بات کی آپ نے اور پھر یہاں گنجائش بھی بہت رہتی ہے کہ آپ چیزیں گھڑتے چلے جائیں مبالغہ آرائی مریخ تک یہ ہمارے ناریندرہ موڈی صاحب کا کہنا اور جس نے یہ کہ جو پہلا ٹرانسپلانٹ آپریشن تھا وہ کسی ادھر کے ہندو سرجن نے کیا تھا اور جس میں دلیل یہ تھی کہ جو پربو گھنیش ہے جس کی سون وہ ادھر سے ادھر کر دی گئی تھی تو پس کے یہ ثابت ہوا کہ فرس ٹرانسپلانٹ آپریشن وز ڈن بائی ہندو تو اس طرح کی مبالغہ آرہی بلکل پیدا ہوتی کیونکہ ہمارے پاس وہ مستند دستاویز ات نہیں ہے البتہ انڈیا کے بارے میں ہم اس پر اگلی دفعہ بات کریں گے کچھ دستاویز ات ہیں کچھ ڈاکیمنٹس ہیں یہ ایک بڑا متنازعہ مسئلہ ہے کہ ایکچولی یہ کتنے پرانے ہیں بہت سا علم جو ہے وہ ضائع ہو گیا اور اس کا صرف کچھ حصہ رہ گیا ہے آپ نے افریقہ کی بات کی جتنا ہمیں پتہ ہے وہ بہت محدود ہے لیکن جو ہسٹورینز آف سائنس ہیں ہم بس انہی کی بات پہ اعتبار کر سکتے چلی اس میں کچھ کمیاں تو ضرور ہوں گی مگر کمز کم ایک پکچر تو ہمیں ملتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور کیسے ادھر سے ہوتے ہوتے ہم ادھر تک پہنچیں یہ سفر پھر بھی ہمیں کرنا چاہیے یہ جانتے ہوئے کہ ادھر کہیں بیچ میں خرابیاں ہوں گی پس ایک چھوٹا سا کمنٹ تھا باقی تو ٹھیک وہ یہ انگلینڈ کی بات اپنے سپیشل ریولیشن کی اس میں کسی بھی فنومن کے لیے آپ بھی جانتے ہیں سر کہ کسی بھی فنومن کے کے لیے جو سوشل لیول پہ ہوتا اس کا سنگل فیکٹر ایڈنٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا کہ یہ ایک سنگل فیکٹر ہے مثال کے طور پر انگلینڈ میں اگر ماس پروڈکشن ہوتی مشینوں کی وجہ سے اگر مارکیٹ ان کے پاس کولونائز نہ ہوتا کولونائز ایریا تو پھر یہ شاید اتنا فیوریبل نہ ہوتا فیزیبل نہ ہوتا تو یہ ایک فیکٹر یہ بھی تھا جو انہوں نے بتایا کہ کولونائز میں کہ ایک تو سورسز وہاں سے آئے انہوں نے لے لی دوسرے کے لئے مارکیٹ بھی بنتی جائے گئی ہے تو یہ سارے فیکٹر میرا خال میں اس کو سپورٹ کی تھی لینن نے کہ capitalism is the export of surplus ایک اس کا بڑا مشہور مضمون ہے میں پتہ نہیں پچاس سال پہلے پڑھا شاید کسی کو یاد ہو یہاں پہ اچھا چلی اب مارکس پڑھنے والے لینن پڑھنے والے بہت کم رہ گئے لیکن this is this was exactly the title of one of his essays ایسا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے یہ اچھا سوال ہے کہ کیا ہم ادھر کی science اور technology لے کر اپنے culture پہ خائم رہ سکتے ہیں اچھا پہلے یہ define کیجئے کہ آپ کا culture ہے کیا اگر وہ آپ کسی طرح سے بتا سکیں تو میں شاید آپ کو بہتر بتا سکوں بہتر جواب دے سکوں لیکن science اور technology کے پیچھے science ہے science بنیادی طور پر یہ آپ سے مانگتی ہے کہ دماغ کھلا رکھیں کہ فیصلے آپ ثبوت کی بنا پر کریں کسی عقیدے کی بنا پر نہیں تو اگر یہ بات آپ کے culture کے اندر موجود ہے کہ آپ اپنے اپنی عقل کو خیرد کو فوقیت دیتے ہیں عقیدے کے اوپر تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں بسورت دیگر مسئلہ ہے پھر ہم آ کر فاس جاتے زیادہ تر تو ریمارکس ہیں لیکن میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں انشاء خان کہہ رہی ہیں کہ یہ سیاسی پہ پہلو زیادہ دیکھے جائیں گے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک سیاسی اور نفسیاتی پہلو بھی بنتا ہے کہ وہ لوگ یا وہ سیولیزیشنز کیسے سوچتی تھیں کیسے کام کرتی تھیں اور کیا منصوبے بناتی تھیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے نوکر یا خدمتگاروں کو شاید اس لیے مرنے کے بعد ان کے ساتھ دفنائے جاتا تھا تاکہ ان کی زندگی سے متعلق راز بھی ان کے ساتھ دفن ہو جائیں تو یوں بھی ایک سیاسی پہلو بن جاتے ہاں وہ ایک بڑا ظالمانہ نظام تھا ہم وہ نظام نہیں چاہتے بات ٹھیک ہے کہ ہر زمانے کا اپنا مزاج ہوتا ہے اس کی اپنی نفسیات بھی ہوتی آگے ارسلان آدل کہہ رہے ہیں reason and revelation has been a significant debate in the history of islam the early philosopher and intellectuals have supported use of reasons with revelation so they were able to create a significant influence on the intellectual history of the world world as a whole غزالی raised objections against the philosopher's ideas of use of reason in the matters of faith which somehow created stagnation among Muslims we as Muslims should try to reflect on the process of such debates in our history so that to learn from it and be able to recreate the intellectual dynamism in Muslim world یہ ایک رماؤک تھا ان کا جی اس کے جواب میں میں یہ کہوں گا کہ آپ کے موہ میں گھی شکر بہت بلکل یہ اسی اسی کی ضرورت ہے ہمیں کیونکہ ہم نے عقل کو تو دفنا دیا ہے اور یہ صرف غزالی کی بات نہیں ہے یہ ہمارے علامہ اقبال بھی اسی پر مسر ہیں کہ بس یہ جو ویسٹ کی چمک دمک ہے یہ آپ کو گمراہ کرتی ہے ہمیں شروع کے زمانے کی طرف جانے کی ضرورت ہے یہ جو بیچ میں یونان کا اثر آیا اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تو وہ علامہ اقبال ریزن کے بڑے دشمن ہیں ہم خیر ان کو بہت مانتے ہیں مگر چلی آگے چلی نکیب رحمان کہہ رہے ہیں ان کا بھی ریمار کیے عمر خیام نے کو منتا کی طرف کیا نکیب کیل سیئے بیمار ویڑی سیفیل سیفیم چیسی سیفیم ریمار چیزی ویڈی سیفیم چیزی ویڈی آیا اطلاف بیشی سیفیم volunteerism come from from science or elsewhere no i don't think they come from science they come from human experience in a broader sense تو جب society organized ہوتی ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا اصول ہونے چاہیے کیا قوانین ہونے چاہیے تو وہ صرف مادی دنیا سے تعلق نہیں وہ انسان کی دنیا سے بھی متعلق نصر عالم خان یوسف زہی ان کے دو questions ہیں پہلا ہے what we should do as nation to produce useful inventions and innovations and set a benchmark in the world of science we are way backward in science because like our scientists were even not able to develop vaccines during the pandemic this is first question اچھا تو جواب سیدھا ہے جو سکول کی تعلیم ہے وہ تبدیل کرنی وہ بدلنی ہوگی اور جو پورا تعلیمی نظام ہے اس کو اثر نو بنانے کی ضرورت ہے تعمیر کرنے کی ضرورت ہے دوسرا سوال his second question is why muslims lost their way to science as once they celebrated the golden age of islam then why did they lose their way اس پر بات ہو چکی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس golden age وہ تو بہت سا رہاتے ہیں مگر یہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ دراصل یونان کی وجہ سے ممکن ہو سکا اور جب ہم نے عقلیت کو چھوڑ دیا خیرت اور عقل کو ایک طرف کر دیا تو اس کے بعد پھر زوال پذیر ہوئے سر ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے یا چھوٹا سا سوال تھا جو آپ نے سیویلیزیشن کے نام لکھے ہیں اس میں ایک آپ نے لکھا کہ ہندو سیویلیزیشن میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اس کو اگر ہم انڈسٹ سیویلیزیشن کہتے ہیں انڈس ریور سیویلیزیشن کہیں تو کیا وہ بہتر نہیں ہوگا کیونکہ میرے خیال میں جو میں نے پڑھا ہے کہ انڈسٹ سیویلیزیشن ایجیپشن کے بعد سیکنڈ اولڈیسٹ سیویلیزیشن سے اور ان کے اپنے ایک سائنٹیفک جو ہے وہ چیزیں ہیں جس میں آپ جولیاں میں دیکھیں کہ ان کی تحریر سے ہیں آپ شاردہ میں جا کے دیکھیں وہاں پہ تحریر سے ہیں منجو دڑو میں جا کے دیکھیں کاہو جو دڑو میں جا کے دیکھیں اور منجو دڑو جیسا شاندار شہر جو تقریباً دھائی تین چار ہزار سال پہلے انہوں نے بنایا تو وہ اس کی وہاں پہ جو ڈوینج سسٹمز ہیں وہاں پہ جو کپڑا ہے وہاں پہ گندم وغیرہ کو رکھنی کا تو یہ کیا ہندو کے بجے اگر ہم اس کو انڈس سیویلیزیشن کہیں تو کیا بہتر نہیں ہوگا سر یہ ہم اگلی دفاع ڈسکاس کر سکتے ہیں لیکن ہندو what is ہندو ہندو ہند سے ہے نا ہند کہاں سے آیا ہند یہ یہ دریائے سین سے منصوب ہے تو یہ بالکل ایک دریائے دریائے تحزیب ہے اور پھر آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا یہ وہی تحزیب ہے جو گنگا جمنا کی ہے تو اس سے بات سے بات کھلتی چلی جائے گی وقت اب کافی ہو چکا ہے اگلا سیشن بھی ہونا تو yes we shall continue this the next time مختصر بات ہے اگر ہے تو کر دیجئے سر یہ جو سائنس یورپ میں بہت طرح دسکور ہوا ہے مادرن سائنس کی بات کریں اس طرح جو گریگ کی جو فیلاسفور تھے جو گریگ کی جو تعلیماتی علم علمی رحاس سے وہ عرب کی جو سرزمین پہنچیں ادھر جو نیو پلٹونیش تھے مطلب جو ایرسٹوٹلین تیوریٹیکل فرمورک والے تھے وہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی لیکن سر کیا وجہ ہے کہ ادھر یورپ میں بہت بڑی بہت جو دیئے کہ لوگوں کو سزار بھی ملی لوگوں کو جلاوہتاں بھی کر دیا اور ادھر اے بیسینہ یا ابن ارورتوس کو مطلب مار دیا لوگ گلی گلی میں مطلب ہو سرز کی کیا آپ میں وہ جو ہاتھ جو پرمو کہ سائنس کیا آپ کے ساتھ جو پرمو ملہ حاوی ہو گئے کیا آپ بتاؤں آپ کو چلتے ہیں